بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹ جانل پر خوشیہ مدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ سیونٹی موٹر بائک کے انجن کو آج ہم نے اسمبلنگ کرنی ہے اور اسمبلنگ کے اندر پوری بریفنگ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے کہ موٹر بائک کا انجن کس طرح اسمبل کیا جاتا ہے جیسا کہ دوستو پہلے میں نے اس میں سیونٹی انجن کو ڈیس اسمبل کیا تھا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج اسی انجن کو اسمبل کر رہے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتانا ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ لگتی ہے اور کونسی چیز کیا کردار ادا کرتی ہے تو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف جی تو دوستو یہ انجن کیس مین کیس ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر گئر ٹرانسمیشن فٹ کرنا ہے یہ ٹرانسمیشن میں کیا ہوتا ہے یہ مکمل ڈرم اور دو فنگر ہوتے ہیں اس کے اندر دو شافٹیں ہوتی ہیں کونٹر شافٹ ہوتی ہے اور مین شافٹ ہوتی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر کونٹر شافٹ فٹ کرنی ہے جس کے اوپر چھوٹی سپراکٹ لگتی ہے اور دوسرے میں ہم نے کرنی ہے مین شافٹ جس کے اوپر کلچ سپراکٹ لگتی ہے اور اس کو فٹ کر دینا ہے ہم نے اس کیس کے اندر جی تو دوستو یہ اس کے اندر فٹ ہو گیا اور اس شافٹ کو ہم پکڑیں گے اس کو موف کریں گے تو یہ نہیں گھومے گی اس کا مطلب ہے یہ نیوٹل ہے اب یہ نیوٹل ہے اب ہم نے اس کو گیر میں دینا ہے اس کو چھوڑ دیں گے ہم اور اس کے بعد ہم اس کے اندر فٹ کریں گے کرنک شافٹ اور سب سے پہلے میں ایک بات شیئر کرتا ہے چلوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس کٹر کے یہ کٹر آ رہی ہے دوستو ایک دناتہ اس سیٹ پہ اور رائٹ سیٹ پہ ایک لیف سیٹ پہ اس کے بالکل سنٹر پہ یہ کٹر ہوتی ہے یہ کٹر کی الینمنٹ ہوتی ہے کئی دوست فون کرتے ہیں کہ سر اس کا الینمنٹ آگے تو اس سے تو ٹھیک ہے آؤٹ ہو جاتا ہے پیچھے سے بھی کیا بتا ہے کیا بتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو اسی بات پہ میں آپ سب دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دناتہ رائٹ سیٹ پہ ایک لیف سیٹ پہ اس کے سنٹر پہ یہ کٹر ہوتی ہے تو آپ جو پچھلی چھوٹی سپراکٹ کا ٹاپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ اس کو ٹاپ چیک کریں گے فٹ کرنے سے پہلے بھی یہ لازمی چیک کیا کریں ہو سکتا ہے اس کا ٹاپ آؤٹ ہو تو موٹر بائیک مسنگ بہت زیادہ کرے گی سٹارٹ تو ہو جائے گی اول سٹارٹ نہیں ہوتی موٹر بائیک سٹارٹ ہوتی ہیں تو ٹاپ برابر نہیں آتا ہے تو بھی مسنگ کرتی ہیں تو ہم یہ کرنگ شافٹ بھی اس کے اندر فٹ کر دیں گے یہ کرنگ شافٹ بھی فٹ ہو گئے اب ہم آئل کین لیں گے اور اس کرنگ شافٹ کے اوپر راکے اس کو آئل کریں گے تاکہ کنیکٹنگ راڈ سے اس کا آئل نکل آئے یہ بھی ہمیں پتہ چال جائے گا کہ اس کا جو کنیکٹنگ راڈ کی پن کا ہول ہے وہ بلکل برابر ہے بعد ہم کی پرپریشانی سے پہلے والی چیکنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اب اس پورے گی ٹرانس میشن کو بھی ہم آئلنگ کریں گے اس کو واپس نیوٹل کر دیں گے اس کے پر فنگر راکے اس کو موو کریں گے تو یہ نئی گھومے کہ اس کا مطلب ہے نیوٹل ہے اب دوستو اس کے اندر ہم نے کرنی ہے کیک شافٹ فیٹ یہ کیک شافٹ اور یہاں پہ ایک ادد وارشا لازمی ہونے چاہیے اور ہوتی ہے یہ لازمی رکھنی چاہیے یہ نہیں ہوگی کیک شافٹ کے اندر پلے ہوگی موٹرو بائک سٹارٹ کر کے جب کیک لٹن ہوگی تو کیر 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 کی آواز لگی رہے گی اس طرح اس ٹائپ کی کوئی آواز ہوتی ہے اب یہ بھی ہم نے اس کے اندر فٹ کر دینی ہے اور یہاں پہ کر دینے ہم نے گریس گریس کرنے کے بعد لگیں کہ ہم نے دو یہاں پہ ڈاول ایک یہاں پہ ڈاول لگے گی اور ایک یہاں پہ ڈاول لگے گی یہ ڈاول لازمی ہونی چاہیے دوستو جب موٹرو بائک چالیس اور ساٹھ کے درمیان جاتی ہے تو انجن پورے کا پورا ویبریشن کرتا ہے جب انجن ویبریشن کرتا ہے یہ ڈاول نہیں ہوں گی تو یہ پوری کی پوری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی بولڈ کی مدد سے اتنی ٹاپیں کلوز نہیں ہوتے فٹ نہیں ہوتے جتنی کہ یہ ڈاول ان کی مدد کر کے ان کو فٹ کرتے ہیں اب ہم رکھیں گے اس کے اوپر پیکنگ پیکنگ رکھنے کے بعد ہم نے اس کو کاٹ دینا ہے یہاں سے اور دوسری سیٹ سے بھی ہم نے اس کو کاٹ دینا ہے اور اس کی پیکنگ بلکل اچھے طریقے سے ہم نے فٹ کر دینی ہے اور دوسرے نمبر پہ دوستو یہ ہو گیا سنٹر اس کا پلہ سنٹر کیس یہاں پہ پین بیرنگ ہوتا ہے اور یہاں پہ با سٹھ سو تین نمبر کا بیرنگ ہوتا ہے تو سب چیزیں چیک کریں گے بش اس کے اوکے ہونے چاہیے اب ہم اس کو فٹ کر دیں گے دوستو یہ فٹ کرنے کے بعد آپ نیچے سے ہاتھ رکھیں ہم نے اس کی آئل پم کی گراری کو موو کرنا ہے سپراکٹ کو کہ وہ ایزی موو ہو رہی ہے وہ بلکل ایزی موو ہو رہی ہے آپ ڈاؤن بھی ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس کو کلٹی کر کے اس کے بول لگائیں گے اور اس شاپٹ کو بھی ہم چیک کریں گے سب سے پہلے گیٹ ڈرم کا ہم نے بول لگانا ہے یہ دوستو دیکھ رہے ہیں یہ آپ ڈاؤن ہو رہا ہے آج بھی دوستو مجھے کال آئی تھی وہ بتا نہیں کہ کس شہر کس سٹی سے تعلق رکھتے تھے بھائی ان کا بھی یہی پرابلم تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انجن آپ نے کھولا اس کو فٹ کیا پلا چینج کرنا تھا یہ میں نمبر والا وہ ٹوٹ گیا تھا تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ آپ گیر جو لگاتے ہیں تو گیر جام لگتے ہیں تو میں سب دوستوں کو یہی کہوں گا کہ دوستو اس کے اندر یہ پلے لازمی ہونے چاہیے کچھ ہاتھ تک یہ ٹیٹ ہو گیا جب اس کو مکمل بول ٹیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو مکمل ٹیٹ کریں گے تو یہاں پہ جب آپ فوکس کریں گے تو یہ گیر لگنا جام لگتے ہیں جام نکلتے ہیں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی کیونکہ جب گیر ڈرم اور اس ٹاپک کے اندر بولڈ کے اندر گیپ نہیں ہوگا تب تک یہ گیر صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے جی تو دوستو بولڈ ہم نے سارے رکھ دی ہیں اب ہم ان کو ٹیٹ کریں گے اب دوستو اس کے اندر پلے چیک کریں گے اور ایل کی والا جو گیٹ ڈرم کا بولڈ ہے اب ہم اس کو ٹیٹ کریں گے مکمل کلٹی کریں گے اس کو اب ہم اس کا کیک شافٹ کا جو سپندل ہے اس کی کیک کی ٹیمنگ کریں گے دوستو ہلکا سا اس کو موو کریں گے رائٹ سیڈ پہ اور دوستو فٹ کرتے وقت کوشش کیا کریں گے سپرنگ چیک کر لیا کریں سپرنگ ٹوٹا ہوا تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا جب اب اس کو کھول کے تھوڑا سا چیک کریں گے پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیک سپرنگ اس کا ٹوٹا ہوا تھا جب فٹ کر لیتے ہیں کیک لگاتے ہیں پھر پرابلم ہو جاتی ہے پھر ہمیں سیڈ کھولنی پڑ جاتی ہے کیک رکھیں گے اوپر اور اس کو موو کریں گے اور اس شافٹ کو موو کریں گے آپ دوستو یہ آواز سنائی دے رہی ہے تھوڑا سا پیشے کریں گے آواز کا تام تو یہ دیکھ لیں کہ جب آپ اس کو کیک کو موو کریں گے تو اس بولڈ کے بالکل سامنے اس کا سمنڈل آنا چاہیے اور کیک کو تھوڑا سی ہلکی ہلکی سی موو کریں گے تو یہ آواز آنی چاہیے کڑک کڑکی منز کہ یہ گیر کی جو شافٹ ہے اس کو موو کریں گے اور کیک کی سپراکٹ آواز کریں گے لاک کو کلوز کر دیں گے دوستو لاک پلاس کی مدد سے ہم نے اس لاک کو بٹھا دینا ہے ہم نے کہا تو دوستو یہ فٹ ہو گیا اب ہم اس کے اندر گیر شافٹ فٹ کریں گے گیر شافٹ کو چیک کریں گے زیادہ پلے نہ اور سپرنگ کو بھی چیک کریں گے کہ سپرنگ اس کا ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے کریک تو نہیں ہے گیر سٹاپر پٹی فٹ کریں گے یہ دوستو گیر سٹاپر پٹی یہ اس کا سپرنگ اور یہ اس کا بولڈ دس کی ٹی راڑ کی مدد سے ہم نے اس کو ٹیڈ کر دینا ہے اور ایک مرد بھائی یہ بولڈ بھی اس کا چیک کر لیں گے تو یہ بلکل ہی جو گیر سسٹم ہے یہ بلکل اوکے ہو گیا اب اس کے اوپر رکھیں گے ہم بڑی فری گراری اس کے دناتی ہوتے ہیں سکسٹی سیون اب اس کو ہم نے فٹ کر دینا ہے اب اس کا بھی لاک لگائیں گے پہلے کلوز کریں گے اب دوستو اس کی لاک تو ہم نے لگا دیا ہے یہ بلکل اوکے ہو گیا اب ہم کنیکٹنگ راڑ کے جو کلچ بش کے نیچے گوٹ ہوتی ہے سب سے پہلے وہ رکھیں گے اب پورے کا پورا دوستو کلچ بکسا ہم نے فٹ کر دینا ہے اس کے اندر اس کا کلچ کولا اور کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ان اس کی ہم نے اس کی چینج کر دی ہے کلچ بش بھی نیو ہے اب کلچ بش کے اوپر تھوڑا سا ہم نے آئل لگا دینا ہے اور اس کو فٹ کر دینا ہے تو دوستو یہ کلچ بکسا اس کا فٹ ہو چکا ہے اب لاکھ ورشل اور نٹ کی جو ہے وہ فٹنگ کریں گے ہم اور یہ دوستو اوٹ سیٹ جو لکھائی ہوتی ہے ورشل کی وہ اوپر رکھ رہی ہے اگر یہ نیچے بھی آج ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو اریجنل ہے وہ اوپر رکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے اگر اس کو الٹا رکھیں گے تو ہوتا کچھ نہیں ہے نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا سیڈ ایفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب کوئی بھی مکینک کھولے گا تو وہ یہ ایک مرتبہ ضرور بتائے گا اور سمجھے گا یہ چیز کہ یہ کسی اناڑی نے فٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ورشل الٹی رکھ دی ہے تو کوشش کیا کریں جو اریجنل فٹنگ ہوتی ہے وہ اریجنل فٹنگ ہی کیا کریں اگر الٹی لگ جائے تو اس کے ساتھ پرابلم کوئی بھی نہیں ہے جی تو دوستو نٹ ایٹ ہو گیا اب ہم اس کے لاکھ لگا دیں گے ایک لاکھ اس کے اندر فٹ کریں گے تاکہ ویبریشن کے ساتھ اگر نٹ لوز بھی ہو جائے تو یہ لاکھ اس کو بہر نہیں نکلنے دے گی دوستو اس پیکنگ رکھیں گے کلچ بکسا کیس کی اور کلچ بکسا کیس فٹ کر دیں گے اس کے سکرو بولڈ لگائیں گے سکرو بولڈ بھی لگائیں دوستو یہ کلچ بکسا مکمل فٹ ہو چکا ہے اب اس کا کلچ بیرنگ رکھیں گے اس کے بعد اس کا کلچ تھرو فٹ کریں گے یہ پن یہ سپرنگ اور یہ ڈاول یہ مکمل فٹ ہو گیا اب ہم اس کی ایلپم کی جالی فٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے پیکنگ کرنی ہے وہاں پہ ہم اس کو گریس کریں گے دوستو اس کی پیکنگ فٹ کریں گے اس کے بعد اب ہم اس کی ڈاول رکھیں گے میں ایک مردبہ پھر دوستو کہوں گا کہ خاص طور پر خیال کیا کریں کہ ڈاول جو ہوتی ہیں اس کی لازمی رکھنی چاہیے موٹر بائیک کی ویبریشن ختم کرنے کیلئے یہ ڈاولز رکھی گئی ہیں کیونکہ جب انجن اس کا مکمل ویبریشن کرے گا تو پوری موٹر بائیک ڈسٹرب ہو جاتی ہے پوری کی پوری موٹر بائیک ویبریشن کرتی ہے اس کے ساتھ اس کا بہت بڑے فیادے ہوتے ہیں دوستو یہ کلچ کیس اس کا ہم ہم فٹ کریں گے کلچ کیس کے اندر یہ گھڑکہ لازمی رکھیں گے اور اس ہول سے سینٹری فیگر آئیل فیلٹر کے ہول سے ہم نے ہوا یہاں سے کراس کرانی ہے اور دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر سے ہوا نکل بھی رہی ہے نہیں اگر نہ نکلے تو سمجھ لیں کہ اس کا آئیل پمپ آگے کام نہیں کرے گا تو کلچ کیس فٹ کر دیں گے ہم کلچ کیس فٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے جو بولڈ ہیں وہ سارے کے سارے بولڈ لگا دیں گے جی تو دوستو اب ہم اس کا کلچ اڈجسٹر فٹ کریں گے یہ فٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہم اس کا کلچ وارم فٹ کریں گے یہ ایک ادد اس کی پین ہے دوستو کلچ وارم کے لئے یہاں پہ دوستو پیکنگ رکھیں گے اس کی اور یہ ٹیگر انجن کمپنی کا یہ انجن ہے اب اس کے ایل کی بولڈ لگا دیں گے دوستو تو دوستو اب انجن کی ہم سیڈ چینج کر لیں گے یہاں پہ کپڑا رکھیں گے تاکہ جو پینٹ ہوا ہے بٹھی پینٹ اس کو یہ ڈسٹر بنا کریں جی تو دوستو اب ہم اس کے اندر ٹیمک چین فٹ کریں گے سیڈ ہم نے چینج کر لی ہے اس کی تو دوستو ٹیمک چین کا کردار ہوتا ہے آگے ہیڈ کے اندر کیم کیم والو کو موو کرانا اور چھوٹا رولر گوٹ بھی ہم نے اس کا فٹ کر دی ہے چھوٹے آئل رنگ بھی ہم نے اس کے فٹ کرنے ہیں جو میکن پلیٹ کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے لیکج نہ ہو اسلام علیکم جی تو دوستو اب ہم اس کے اندر میکنٹ پلیٹ فٹ کریں گے اس کے سکرو بول لگائیں گے دوستو دو عزت دوستو یہ یہاں پہ پانچ روپے کا سکہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر لیکے جائے یہ سوچ جو سوچ ہوتا ہے نیوڈل کا اگر یہ ٹوٹ گیا ہے یہ پٹی ٹوٹ گئی ہے تو یہاں پہ پانچ روپے کا جو سکہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر فٹ کر کے اس کی لیکج کو ختم کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے اندر کریں گے میکنٹ فٹ دینا یہاں پہ میکنٹ فٹ کر دینا سب سے پہلے ہم نے سلنڈر کا جین اس کا فٹ کر رہے ہیں اس سلنڈر کی جین کو ہم نے اس کی سمت بہنڈ کر لینی ہے ڈاورز آرڈی لگی ہوئی ہے اس کی اوپر دوستو سلنڈر جین فٹ کرنے کے بعد اس کا آئیل رنگ رکھیں گے اس کی ہم نے پن چیک کر لینی ہے راڈ کے اندر بلکل اوکے دوستو اب ہم نے اس کے اندر سلنڈر فٹ کر دینا دوستو دوستو پن فٹ کر لی ہے ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے کپڑا کپڑے کے بعد ہم نے لگا دینی ہے اس کی لاک لاک لگانے سے پہلے تھوڑا چیز کو کھولنا چاہیے تاکہ یہ لاک مضبوط ہو کے بیٹھ جائے لاک لگا دی ہے پسٹن کو سلیپ کے اندر کر دیں گے اب ہم اس کا بڑا گوٹ فٹ کر دیں گے پسٹن ٹاپ پہ آگیا یہاں پہ آئل لگا ہوتا ہے سوار یہ آئل صاف کر لیں گے تھوڑا سا اس کے بعد اس کی ڈاولز لگائیں گے دوستو ایک مرتبہ اسٹرڈ چیک کر لیں گے کہ اسٹرڈ ڈلا تو نہیں ہے اگر اسٹرڈ ڈلا رہ جائے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب ہم نٹ فرنڈ والے ٹیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ نقصان ہی ہوتا ہے کہ اسٹرڈ بار بھی آ سکتا ہے گیسکٹ فٹ ہو گیا اور اس کا رنگ رکھیں گے اب اس کے ہیڈ کی سامل بان لگا کے ہیڈ کو فٹ کریں گے تو دوستو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا سب دوستوں کے ساتھ شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہیڈ اور سلنڈر کی مکمل فٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر آلڑی ویڈیو اپلوڈ ہیں تو اس کے لنک ویڈیو کے ہیڈ کے انڈ سلنڈر کے دونوں کے ہی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ واش کر کے اسی طرح ہی فٹ کر سکتے ہیں ٹیمک شین کو ہم ادھر سے گزار کے اس کو فٹ کر دیں گے ہیمر کے ساتھ تھوڑا سا اس کو پانچ کریں گے تاکہ یہ ڈاولز کے اندر بیٹھ جائے سیڈ بول لگا دیں گے دوستو سیڈ بول لگانے کے بعد فرنٹ کیس چین رکھیں گے اور فرنٹ کیس یہ دوستو تیر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تیر کا نشان ہوتے اس کو نیچے کی طرف رکھتے ہوتے ہیں اور یہ پتل کلر کی جو ورچل ہوتی ہے یہ ایلپم سٹڈ کے لیے ہوتی ہے نشان دائی کرنے کے لیے کہ یہ ایلپم کا سٹڈ ہے رولر گوڑ کا بھی ہم نے ہمیں ٹیڈ کر دینا ہے اور سیڈ والے بولڈ بھی ہم نے مکمل ٹیڈ کر دینا ہے موسیقی 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 جی تو دوستو اب ہم سیڈ کیس اس کی گولڈ کیس جس کو بولتے ہیں وہ فیٹ کر دیں گے جی تو دوستو یہ ساری فٹنگ ہو گئی ہے فنگر رکھیں گے بلکل اچھا پریشر ہے اب ہم اس کے ٹیپٹ کر دیتے ہیں دوستو ٹیپٹ ہیلکیل کے ہم نے ڈیلے رکھ رہے ہیں کیونکہ والب پسٹن روڈ وغیرہ ہر چیز اس کی نیو ہے یہ رننگ میں ہے اس لیے اس کے ٹیپٹ جو ہیں وہ ہم نے تھوڑے 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 ڈھیلے رکھنے ہیں بیسیک جو اس کی گیج ہے وہ 0.05 ایم ایم ہے لیکن ہم نے 0.08 ایم ایم پہ اس کے ٹیپٹ کرنے ہیں تاکہ تھوڑے سے ہم نے ڈھیلے رکھنے ہیں اس کی دوستو ہم نے اس کے ٹیپٹ کور لگا دینے ہیں ڈھیلے رکھنے ہیں ڈھیلے رکھنے ہیں ڈھیلے رکھنے ہیں ہے تو دوستو یہ مکمل فٹنگ ہے موٹر بائک کے انجن کی اسمبلنگ کی کہ انجن کی اسمبلنگ کس طریقے کے ساتھ کی جاتی ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی کس طریقے کے ساتھ فٹنگ ہوتی ہے اور کونسی چیز کس جگہ پہ لگتی ہے اور اس کا کام کیا ہے پوری ڈیٹیل میں نے سب دوستوں کو دی ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے کارامہ تو پسند بھی آئے گی اور آپ سب دوستوں کے کام بھی آئے گی تو دوستو لاسٹ میں میں جو کہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں انسٹاگرام پہ فولو کرنا مات بولیں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ